اور امت محمدیہ کی حصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے باب لبا چھوڑا ہے بات کو مختصر کرتا ہوں کہ جو آسانیہ اور سہولت امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے عطا کی وہ دیگر امتوں کو عطا نہیں کی معروف باتیں ہیں ایک مرتبہ دورالی جیئے شاید کچھ لوگوں کو علم داؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے یہودیوں بنی اسرائیل کے اوپر آپ کے علم میں کہ اگر نجاست پشاپ ان کے کپڑوں پہ گر جاتا تو اس کا کفارہ کیا تھا وہ کپڑے کو کار دیا جاتا اور دوسری حدیث میں کہ اگر جلد کے اوپر گر جاتا تو جلد کو کار دیا جاتا یہ امت محمدیہ کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت ہے احسان ہے کہ پشاپ ہے پلید ہے نپاک ہے نجس لیکن کپڑے پہ گر جائے تو پانی سے پاک ہو جائے گا جلد پہ گر جائے پانی سے پاک ہو جائے گا اور صرف اسی پر اللہ رب العزت نے آسانی دینے کو بات سے نہیں کیا بلکہ کیا کیا اگر پانی نہ ملا تو مٹی کو مسلمان امت کے لیے تہورہ بنا دیا کہ مسلمان کو اگر پانی نہیں ملتا تھے یا مم کر لے مسلمان کو اگر پانی نہیں ملتا مٹی سے پکیزگی حاصل کر لے یہ صاحب کا کسی امت کو یہ آسانیاں نہیں دی گی حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے اندر کوئی بندہ جرم کرتا تھا کبیدہ تو اس کے گھر کے بار اس کا جرم لکھ دیا جاتا تھا اور ساتھ میں کفارہ بھی فرشتے لکھ دیا کرتے تھے کہ اس نے فلاں آج رات کو یہ جرم کی ہے اور اس کا کفارہ یہ ہے بتائیے اگر امت محمدیہ کے اوپر اللہ کی یہ احسان نہ ہوتے تو ہم میں سے کون ہیں جو معاشرے میں اکڑ کر پھر سکے جو نکل سکے اگر ہماری کالی کرتوتوں کو بھی گھروں کے باہر لکھنا شروع کر دیا جائے تو کوئی ایک ایسا ہے جو فخر اور عزت کے ساتھ معاشرے میں پھر سکے یہ اللہ رب العزت نے سمت کے پر آسانیاں کی ہیں بنی اسرائیل کے قاتلوں کے بارے میں تھا کہ ان کو ہر صورت قساسن قتل کیا جائے امت محمدیہ میں دیت کو دیت کو پیش کیا گیا کہ ٹھیک ہے اگر وارثین معاف کرنا چاہتے ہیں تو معاف کر دیں دیت لے سکتے ہیں یہ بھی امت محمدیہ کے لئے حسوسیت ہے اور یہ بھی حسوسیت امت محمدیہ کیا کہ اس کے لئے مالِ غنیمت کو حلال کیا گیا سابقہ امتوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا مالِ غنیمت کو اکٹھا کیا جاتا تھا اور ایک جگہ رکھ دیا جاتا تھا آگ آتی تھی اس کو اچھک لیتی تھی ادھر سے پتا چل جاتا ہے کہ قبول ہوا ہے جہاد نہیں قبول ہوا امت محمدیہ کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک اور اور عورتوں کے باب میں بھی اسانی کی ہے بنی اسرائیل کے اندر عورت کو حید آ جاتا تھا صاحب کا امتوں میں حیض کے جو ایام ہوتے ہیں نپاکی کے جو ایام ہوتے ہیں حید آ گیا تو اس عورت کے ساتھ بات چیت بھی وہ نہیں تھے کرتے تلقات بھی ترک چھونا بھی نہیں اس کو بالکل سائیڈ پہ کر کے لوگ ایک قسم کا سمجھ لیں لوگ کر کے بالکل مقاطعہ بائیکارڈ کر دیا جاتا تھا جبکہ امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العزت نے اس نبی کا قلمہ پڑھنے کی وجہ سے اور ابھی کبھی آپ سوچیں اللہ کی قسم کہ اللہ تعالیٰ کے بے پائیان احسانات میں انعامات میں کیا یہ بہت بڑا انعام نہیں ہے کہ خرب ہا خرب لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر دیا خود بہت خود بہت پدائشی مسلمان یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے اور نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اور امت محمدیہ کے پر احسان ہی یہ ہے کہ اگر عورت انعام میں بھی ہوگی تو اس کے ساتھ میل بھی ہے جول بھی ہے کلام بھی ہے گفتگو بھی ہے حتیٰ کہ سوائے وہ تعلق جو عزواجی ہو اس کے علاوہ ہر طرح کا گلے ملنا ہاتھ ملانا ہر چیز جائز ہے رواہ ہے اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ مقام بلندگر عطا کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کیسے نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو کائنات میں سب سے آل ہیں جو کائنات میں سب سے افضل ہیں جو کائنات کی سب سے امدہ ہستی ہیں اسی طرح جس طرح وہ امدہ ہیں ان کے اصحاب بھی اسی طرح کائنات میں سب سے افضل ہیں امت محمدیہ کی اور بھی بہت سی حسوسیات ہیں جن میں سے ایک حسوسیت یہ بھی ہے کہ امت محمدیہ میں ایک آسانی یہ بھی پیدا کی گئی ہے کہ اس کا صحف معاف کر دیا گیا اس کا نسیان معاف کر دیا گیا اگر انسان کو کوئی چیز یاد نہیں ہے بھول گیا ہے بھول چوک سے کوئی گناہ کر بیٹھا ہے اللہ رب العزت معاف کرے گا یہ صاحب کا کسی امت کے اوپر احسان موجود نہیں تھا اور اس سے بھی زیادہ بعض احسانات امت محمدیہ کے محدثین نے ذکر کی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پختہ برائی کا خیال آ گیا پختہ برائی کا خیال آ گیا برائی کا خیال آنا یہ امت محمدیہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسان کی ہے کہ برائی کا خیال آ جانے کے بعد اس کی برائی کو نہیں لکھا جاتا جبکہ نیکی کا خیال آ جانے کے بعد سے اس کی نیکی لکھنا شروع کر دی جاتی ہے اور اسی وجہ سے اس امت کو یہ اداز بھی حاصل ہوگا کہ کل قیامت کے دن کل قیامت کے دن جنتریوں کے اندر ان کی بہت بڑی تعداد جنت میں داہل ہوگی اور یہ واحد امت ہے واحد امت اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جس کا ایک گروہ ستر ہزار کی حدیث وجود ہے ستر ہزار افراد میں مشتمل اسی امت کا ایک گروہ جن کے چہرے چودوی کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے جنت میں داہل ہو رہا ہوگا اور جب وہ جنت میں داہل ہو رہا ہوگا تو لوگ ان کے اوپر رشک بھی کرتے ہوں گے لیکن ایک خاص ان کی فضیلت اور اہمیت یہ ہوگی کہ ان ستر ہزار میں سے کسی ایک سے اللہ تعالیٰ نے نہ حساب مانگا ہوگا نہ کتاب مانگا ہوگا نہ پوچھا ہوگا تو کس دن پیدا ہوا نہ پوچھا ہفتے کو کیا کیا نہ پوچھا اتوار کو کیا کیا نہ پوچھا پیر کو کیا کیا نہ پوچھا دو بجے کیا کیا چار بجے کیا کیا پانچ بجے وہاں ریجسٹر اور حساب تو ایک ایک بندے کا اس طرح ہونا ہے کہ کئیوں کی زندگی ساٹھ سال ہے تو ساٹھ سال کا حساب کئی لوگوں کا ایک ایک بندے کا تیس تیس چالیس چالیس سال میں ہو رہا ہے کہ ہر لمحے کا حساب ہر گھڑی کا حساب ہر وقت کا حساب یہ کا کیوں کیا تھا یہ کیوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور یہ ستر ہزار ایسے ہوں گے ان سے حساب اور کتاب بلکل لیے بغیر ان کو جنن میں داہل کیا جائے گا اور دوسری حدیث کو اگر ساتھ ملایا جائے اور بعد دیگر روایات ہو تو ان ستر ہزار میں سے ہر ہزار کے ساتھ بھی ایک ستر ہزار کا گروہ ہوگا ہر ہزار ایک ستر ہزار کی امامت کر رہا ہوگا اور محدثین نے اس کی کلکولیشن کی بعد نے کوئی تعداد لکھی بعد نے کوئی تعداد لکھی اور جو راجع تعداد ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان ستر ہزار کے ساتھ چار عرب نوے کڑوڑ مسلمان ایسے داہل ہوں گے جن کا اللہ تعالیٰ کوئی حساب نہیں لے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں داہل فرمائے بغیر حساب کتاب کے چار عرب نوے کڑوڑ مسلمان یہ امت محمدیہ ہی کی حسوسیت ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ ایک سو بیس اگر صفے ہوں گی تو اسی صفے جنت میں تمہاری ہوں گی اور دیگر روایات میں یہ بھی الفاظ مجود ہیں کہ آدھی سے زیادہ تعداد جنتیوں کے اندر امت محمدیہ کی ہوگی اور امت محمدیہ ہی کی حسوسیات میں ایک حسوسی ہے یہ بھی شامل ہے دیگر جتنے بھی مذاہب آئے مثلا نماز کا وقت آ گیا عیسائیوں کے ہاں یہودیوں کے ہاں مثال دے رہا ہوں انہوں نے کہاں پہ پڑھنی ہے گرجے میں عبادت خانے میں اپنے بنے ہوئے عبادت خانے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو واحد امت ہے یہ سہولت دیئے کہ مسجدیں بناؤ جو بندہ وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے من حراجہ من بیتی ہی متطہرن اور نکلاتا ہے اور نماز پڑھنے کے لئے نکلتا ہے الہ صلاة المکتوبہ فَعَجْرُهُكَ عَجْرِ الْحَاجِ الْمُحْرِمِ مسجد میں نماز کو ادا کرنے کا عجر و ثواب با وضو گھر سے نکلے مسجد میں آکے نماز پڑھ لے فرض نماز ایک حج کی طرح ثواب ہے مانتے ہیں لیکن ایک بندہ سفر میں گیا ہوا ہے ایک بندہ بازار ہے ایک بندہ کسی کام کاج میں ہے وہاں پہ نماز کا وقت ہو گیا ہے وہاں پہ اب مسجد موجود نہیں ہے تو کیا وہ مسجد کو ڈونڈتا پھرے گا بتائیے یہ امت محمدیہ کی ایک بہت بڑی حسوسیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری زمین کو اور دھرتی کو مسجد موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لئے مسجد قرار دے دی یہ مسجد قرار دے دی پوری زمین مسلمانوں کے لئے مسجد ہے مسجدیں بننی چاہیے مسجد کے پروٹوکولز ہیں مسجد کے فضائل زیادہ ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کسی سفر میں جا رہا ہے رستے میں کوئی مسجد نہیں ہے تو انسان مسجد کے حجر و ثواب سے محروم رہ گیا نہیں یہ امت محمدیہ کی حاف فضیلتے ہیں اللہ ربو لیدہ جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق انایت فرمائے